اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایس سٹی سیکنڈری سکول ٹیچر بی پی ایس سکسٹین کے لیے آج ہمارا لیکچر نمبر تھری ہے میتھمیٹکس کا تو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ریشنل نمبرس اور ایرشنل نمبرس یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریشنل اور ایرشنل کافی سٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا نمبر ریشنل اور کون سا ایرشنل ہے تو میں آسانی سے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم ریشنل نمبرس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں ریشنل نمبرس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں کیو سے اس لیے ڈینوٹ کرتے ہیں کیونے ریشنل کو ہم کوشنٹ نمبرس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوشنٹ کوشنٹ اس لیے کہتے ہیں کوشنٹ کے کیو کے لیے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں کیو سے اور کوشنٹ اس لیے کیونکہ یہ ڈیویشنل نمبرس ہوتے ہیں quotient کا مطلب ہوتا ہے division یہ ہم division میں لکھ سکتے ہیں مطلب upon والے فارم میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس لئے quotient جو ہیں quotient numbers کو ہم rational numbers کہتے ہیں اور rational numbers denote کیسے ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے دیکھئے ہم کیوں لکھیں گے x such that x is equal to p upon q where p end اس sign کو end کہتے ہیں q belongs to integers and q is not equal to zero ان numbers کو ہم کہتے ہیں rational numbers rational numbers دیکھیں کون سے ہو گئے q is equal to x such that اس sign کو ہم کیا کہیں گے such that x کیا ہے x ہے p upon q p upon q where p and q both are what integers integers میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے lecture number 1 میں and q جو ہے integer تو ہوگا لیکن q کی value کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ q کہاں پر ہے q denominator میں ہے تو denominator میں کبھی بھی 0 نہیں آ سکتا ان کیس اگر 0 آ جائے گا تو پھر وہ infinity ہو جائے گا جو undefined ہے ٹھیک ہے تو خیر ہم بات کرتے ہیں کہ numbers پھر ہوں گے کون سے rational numbers دیکھیں ہم rational numbers کی بات کریں تو rational numbers اس سے ہوں گے 2 upon 3 کیونکہ 2 بھی integer ہے اور q بھی integer ہے تو دونوں integers ہیں اور upon میں لکھے ہوئے ہیں تو اس number کو ہم کیا بولیں گے it is a rational number ٹھیک ہے ان کیس اگر ہم بات کریں کہ 7 upon 9 تو یہ 7 اور 9 جو ہیں integers ہیں تو اس لیے upon والے form میں لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے rational بولیں گے ٹھیک ہے minus 5 upon 11 تو یہ بھی کیا ہوگا rational ہوگا تو یہ سارے numbers کیا ہیں rational ہیں اگر upon والے form میں لکھے جائیں ان کیس اگر ہم بولیں 0 upon 3 تو یہ number بھی 0 کے برابر ہوگا کیونکہ اوپر 0 ہوتا ہے تو result 0 ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوگا this belongs to set of rational numbers ٹھیک ہے لیکن اگر 0 upon minus 5 ہوگا تو یہ بھی number کس کے برابر ہوگا rational numbers کے برابر ہوگا لیکن اگر 5 upon 0 کی بات کی جائے اب دیکھئے 5 کس کی value ہے p کی اوپر نمبر کون سا ہے p ہے اور نیچے نمبر کون سا ہے q ہے اور q کی value ابھی دیکھو 0 ہو گئی ہے یا نا 0 ہو گئی ہے تو یہ جو number ہے can never be equal to rational numbers but it would be equal to 5 upon 0 جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا 5 upon 0 برابر ہوگا infinity کے ہم 8 کیسے لکھتے ہیں ایسے 8 لکھتے ہیں لیکن ان کو اگر ہم صلاح دیں تو اس طریقے کی shape آ جائے گی اور اس shape کو ہم بولتے ہیں infinity کیا بولتے ہیں infinity جو کہ infinity کیا ہوتا ہے infinity basically undefined ہوتا ہے کیا ہوتا ہے undefined جس کو ہم define نہ کر سکیں یہ undefined ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ infinity کیا ہے تو infinity کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ infinity یہ note میں لکھ لیجیے گا infinity is not a number itself infinity جو ہے وہ خود میں کوئی ایک number نہیں ہے ہے نا infinity کوئی بھی number نہیں ہے نہ ہی real ہے نہ ہی natural ہے نہ ہی irrational ہے نہیں irrational ہے تو آپ کو idea سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ rational numbers کون سے ہوتے ہیں rational numbers ہمیشہ ہم upon والے form میں لگتے ہیں اور یہ اس کی general definition ہے کہ x such that x is equal to p upon q where p and q both belongs to set of integers but q can never be equal to 0 اب ہم بات کرتے ہیں کس کی set of irrational numbers کی set of irrational numbers اب set of irrational numbers کون سے ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ اس کو ہم denote کرتے ہیں q سے لیکن q کے اوپر کیا آ جائے کا compliment جیسے کہ numbers ہوتے ہیں کوئی rational اور irrational یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite words ہیں جب opposite words ہوتے ہیں تو پھر مطلب وہ number جو rational ہوگا وہ irrational نہیں ہوگا اور جو irrational ہوگا وہ rational نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں q compliment کو کیسے define کرتے ہیں q compliment کو بھی set builder form میں لکھیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں گے rational number کو تو ادھر لکھا ہوا ہے x is equal to کیا لکھا ہوا ہے x is equal to کیونکہ irrational numbers کو ہم p upon q form میں لکھے ہی نہیں سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ p اور q جو ہیں p and q اگر belong کرتے ہیں کسے integer سے اور q کبھی بھی zero کے برابر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ definition ہے تھوڑا سا minor difference ہے minor difference پتا rational اور ریشنل میں کیا ہے یہ والا ہے وہاں پر definition میں یہاں پر لکھا ہوا ہے equal اور ہم نے ادھر irrational میں کیا لکھا ہے unequal اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنل تب ہوگا ریشنل کب ہوگا ریشنل تب ہوگا جب x is equal to p upon q ہوگا اور irrational کب ہوگا ریشنل کبھی بھی 0 نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کہانی ہے اب دیکھئے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں اب irrational کے لیے دو اور بھی conditions ہیں ہے na irrational اتنا آسان number نہیں ہے 2 conditions 2 یہ تو تھی اس کی definition یہ اس کی کنڈیشن سے number 1 non terminating number یہ کیا ہونا چاہیے non terminating number 2 یہ کیا ہونا چاہیے non repeating after decimal point یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں after decimal point decimal point کے بعد یہ number repeat نہیں ہونا چاہیے اگر میں ایک number لکھتا ہوں میں کچھ examples دیتا جاتا ہوں آپ وہاں سے idea لگاتے چاہیے گا کون سے number rational ہوں گے کون سے irrational میں لکھتا ہوں 7.63 2 1 5 اب دیکھیں یہ number point کے بعد کتنے digits ہیں point کے بعد یہ کہیں کہ یہ جو number ہے یہ non terminating نہیں ہے تو یہ number irrational نہیں کہہ لائے گا this number would be rational this belongs to state of rational numbers اگر میں یہ لکھوں دیکھیں 7.66 6 6 6 اور اب یہ دیکھیں number کون سا ہے یہ point ہے point کے بعد دیکھیں numbers کیسے repeat ہو رہے ہیں مطلب چل رہے ہیں آگے 6 پھر کیا ہے 6 پھر کیا ہے 6 پھر کیا ہے 6 اور اس کے بعد یہ end so on 3 sign ہے مطلب یہ پر بھی 6 6 6 6 6 یہ چلتا جا رہا ہے کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو مطلب یہ کون سی definition کو satisfy کر لازمی ہے تو پہلی condition کو satisfy کر رہا ہے کہ یہ number کبھی بھی ختم نہیں ہو رہا لیکن دوسری condition اس کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ یہ repeat بھی نہیں ہو لیکن آپ دیکھیں گے 6 پھر 6 پھر 6 پھر 6 پھر 6 اور 6 اور 6 تو number ہمیشہ کیا آتا جا 6 تو یہ second condition کو satisfy نہیں کر رہا تو again this number can never be irrational this is also rational number یہ پھر بھی کیا ہوگا rational number ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہ کہ کیا ہونا چاہیے number کے لیے کیا ہونا چاہیے number must be اب یہاں پر میں لکھتا ہوں دیکھئے 7.62319276928 اور یہ ڈاٹ لگا دے تو اب یہ number دیکھئے number point کے بعد point کے بعد 6 ہے 2 ہے 3 ہے لیکن یہ and so on آخر میں یہ تین ڈاٹ لگے ہوئے مطلب یہ جو number ہے یہ non terminating ہے یہ ختم نہیں ہو رہا مطلب it is also satisfying first condition now what about the second condition second condition کیا یہ satisfy کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ہم دیکھیں گے number repeat ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو دیکھیں 6 ہے پھر 2 ہے پھر 3 ہے پھر 1 ہے پھر 9 ہے 2 7 6 9 2 8 اب معلوم نہیں ہے کہ ادھر number کیا ہوگا ادھر number کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے مطلب یہ جو number ہے نا یہ repeat بھی نہیں ہو رہا اور ختم بھی نہیں ہو رہا مطلب it is satisfying both the definitions so this number belongs to state of irrational number اس number کو ہم کیا کہ irrational اب میں کچھ اور بھی example آپ کو دیتا جاتا ہوں کہ دیکھیں میں لکھتا ہوں 23.92178123967 اب دیکھیں یہ number یہ number دیکھیں repeat بھی نہیں ہو رہا اور تین ڈاٹ میں نے جب لگا دی ہیں تو یہ ختم بھی نہیں ہو رہا تو اس لئے ہم اس کو کیا بولیں گے set of irrational numbers ٹھیک ہے for example میں لکھتا ہوں 6.729123 تو یہ number بھی دیکھیں ختم بھی نہیں ہو رہا اور repeat بھی نہیں ہو رہا تو اسے بھی ہم کیا بولیں گے irrational بولیں گے تو اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کون سا number rational ہے اور کون سا irrational ہے یاد رکھے گا اگر آپ سے کوئی بولے کہ what are irrational numbers perfect numbers تو میں نے آپ کو یہ بولی تھے set of non perfect squares کون سے number ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں ادھر 2 ہے 3 ہے 4 نہیں ہوگا 5 6 7 8 9 نہیں ہوگا 10 11 12 13 14 15 16 نہیں ہوگا 17 18 and so on یہ جو number ہیں یہ numbers کون سے ہیں set of non perfect squares اگر ان پر اگر آپ radical دے دیں گے square root دیں radical 2 جیسا radical 3 جیسا radical 5 radical 6 radical 7 تو یہ جو numbers ہیں یہ سارے numbers کہلائیں irrational numbers کہلائیں گے جب non perfect square پر radical آئے گا تو ان numbers کو کہیں irrational numbers کہیں گے کہ آپ کو concept clear ہو گیا ہو گا اب ان کو irrational کیوں کہتے ہیں جیسا radical 2 ہے number radical 2 کو irrational اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جواب آتا ہے جب اس کو مطلب کلکلیٹر پر solve کریں گے تو 1.414 اور یہ repeat بھی نہیں ہوتا اور ختم بھی نہیں ہوتا after decimal اس لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں this belongs to state of irrational اگر ہم radical 3 کی بات کریں تو اس کا جواب آتا ہے 1.732 اور کلکلیٹر پر دیکھیں گے تو یہ آگے چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور یہ repeat بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم اسے کہتے ہیں irrational تو یہ جو numbers ہیں set of non perfect squares اگر ان پر radical آ جائے گا کیا جائے گا radical آ جائے گا تو پھر یہ numbers کیا کہلائیں گے this numbers would converted into irrational کیونکہ یہ point کے بعد repeat بھی نہیں ہوں گے اور ختم بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو i hope کے بعد آپ کو rational اور irrational کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم پڑھتے ہیں set of real numbers اگر آپ کو rational اور rational سمجھ میں آ گیا ہے تو real numbers دیکھیں rational اور irrational ایک دوسرے سے الگ number ہیں ایک ہے rational q اور ایک irrational یہ ہوتے ہیں rational اور یہ ہوتے ہیں irrational ٹھیک ہے ان دونوں کا union ہے نا ہم آگے چل کے sets میں ہم پڑھیں گے کہ union کیا ہوتا ہے لیکن union مطلب union ہوتا ہے مطلب unite کرنا ایک ساتھ لکھ لینا تو اگر آپ rational کو union irrational کر دیتے ہیں ہے نا ان دونوں کو union کر دیتے ہیں ساتھ لکھ لیتے ہیں تو اس number کو ہم بولتے ہیں set of real numbers کیا لکھتے ہیں set of real number اور set of real number کو ہم denote کرتے ہیں r سے لیکن r کو اس طرح سے تھوڑا سا موٹا کر دیں r ہو جائے گا so ان numbers ہم کہتے ہیں set of real numbers ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک mcq ایسا بھی آتا ہے کہ rational ہے اور یہ کیا ہے intersection ہے compliment تو ان numbers کو ہم کہتے ہیں یہ number ہوں یہ کیا ہوگا null set اس کا مطلب یہ ہے کہ rational میں اور irrational میں intersection مطلب کون سا common element ہے تو میں نے آپ کو بتایا جو rational ہوتے ہیں وہ irrational نہیں ہوتے اور irrational ہوتے ہیں وہ rational نہیں ہوتے ہیں at that same time a number cannot be rational as well as irrational for example اس کو ہم لکھ لیتا ہوں یہ کیا ہوگا null set یہ کیا ہوگا null set تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں a number note لکھ لیجے a number cannot be rational as well is irrational at the same time ایک ہی دفعہ میں number irrational اور rational نہیں ہو سکتا مطلب rational intersection irrational is always a null set i hope کہ آپ real numbers تک کی کہانی سمجھ میں آگئی ہوگی تین lectures میں آپ میری lectures کی playlist جو ہے ssht bps 16 یہ والی playlist ہے اس کو ضرور سرچ کریں lecture one lecture two lecture three basic mathematics کے لیے secondary school teacher کے لیے آپ کو بہت فائدے مند ہوگی اور یہ سلسلہ ہم آگے تک چلاتے رہیں گے thank you very much allah hafiz